میرے پیارے ساتھیوں نمسکر آج کی ویڈیو میں راجستان جی کے کے پچیس بہت ہی امپورٹنٹ پرسن لے کے ہیں اور یہ سبھی پرسن ایکزام کی دشتی سے ویڈیو کو شروع سے انتک دیکھے گا ساتھی روزانہ راجستان جی کے کے ایسے امپورٹنٹ کیوسن پانا جاتے ہیں چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کو ڈیلی راجستان جی کے کے امپورٹنٹ کیوسن کے ویڈیو ملتے رہیں گے پہلا کیوسن آپ کے سامنے راجستان راجے میں سڑکوں سے جڑے سروادی گاؤں کس جی لے کے ہیں بہت امپورٹنٹ کیوسن ہے کی راجستان راجے میں سڑکوں سے جڑے سروادی گاؤں جو کی کس جی لے کے ہیں تو سری گنگا نگر کے اپسن بھی اس کا سہی اترہے گا کیوسن وٹو کی بات کری راجستان راجے میں سڑکوں کا گھنٹو سروادی کس جی لے کے اندر ہے راجستان کے اندر سڑکوں کا سب سے زیادہ گھنٹو جو ہے کس جی لے کا ہے تو راج سمندھ کا ہے آپسن سی ہمارا اتر رہے گا Q3 کی بات کریں راجستان میں سڑکوں سے جڑے نیونتم گاؤں کس سے جلے کے ہے بہت ایمپورٹنٹ کیونسے ہیں آپ لوگ یاد کر لینا ایکزام میں پرسن پوچھا جا سکتا ہے کہ راجستان کے اندرہ سڑکوں سے جڑے نیونتم گاؤں جو ہے کس سے جلے کے تو شروعی جلے کے آپسن اے ہمارا اتر رہے گا Q4 کی بات کریں راجستان کے اندر سب سے لمبا راشتی راجمارہ کون سے ہے تو N68 آپسن D ہمارا اتر رہے گا Q5 کی بات کریں راجستان میں چھپن کے میدان میں کونسی مٹی پائے جاتی ہے راجستان کے چھپن کے میدان میں کونسی مٹی پائے جاتی ہے تو وہاں پہ ریتیلی مٹی بھی ہے کچھاری مٹی بھی ہے اور لال مٹی بھی ہے یعنی لال مٹی ہو گیا ریتیلی مٹی ہو گیا اور کچھاری مٹی ہو گیا option b ہمارا اتر رہے گا question number 6 کی بات کریں راجستان میں اتری بھاگ میں کس مٹی کی پردانتہ ہے راجستان کے اتری بھاگ کے اندر کس مٹی کی پردانتہ ہے تو وہاں پہ بلو ہی مٹی بھائی جاتی ہے option c اس کا سہی اتر رہے گا question number 7 کی بات کریں راجستان میں کس مٹی کا کشیطر سروادی کے راجستان کے اندر کونسی مٹی کا جو کشیطر ہے وہ سب سے زیادہ ہے تو ریٹی لی مٹی کا option d ہمارا اتر رہے گا question number 8 کی بات کریں راجستان میں مرسطل کے پرسار کو روکنے کے اپائی جو ہے کیا ہے راجستان کے اندر مرسطل کے پرسار کو روکنے کے کیا اپائی ہے اگر ان کی بات کریں سوسط کشی کو پروسان اور سنچائی کے سادنوں کا وکاس مرو بھومی کے انکول رکشوں کا روپن تو یہاں پہ option d اس کا سہی ہو جائے گا یہ تینوں ہوں گے question number 9 کی بات کریں ویسو کی سب سے بڑی gains pipeline کا 680 کی محصہ راجستان راجی کے کنے جلوں سے گزر رہے ہیں بہت important کہ اس نے ایکزام میں پرسار پوچھا کہ آپ لوگ یاد کر لینا very very important ہے اور آپ لوگ اتر ضرور دیجئے گا اور ویڈیو گاندھے مانداری سے بتائے گا کہ 25 میں سے آپ کے کتنے صحیح ایسے آپ کی practice بھی ہو جائے گی اور آپ کو پتہ لگ جائے گے کہ آپ کی تیاری کیسی آپ لوگ ہرے کیوسن کا answer ضرور answer میں بتائیے گا تو ویسو کی سب سے بڑی gains pipeline کا 680 کی محصہ جو ہے راجستان کے عجمیر اور جیپور جو ہے ان جلوں سے گزرتا ہے آپسن سی اس کا سہی اتر رہے گا question number 10 کی بات کریں راجستان راجی کی دیویتی خنی جنیتی کب ہو سیت کی گئی راجستان کی دوسری خنی جنیتی جو ہے کب ہو سیت کی گئی 1994 کے اندر اگست 1994 آپسن سی ہمارا اتر رہے گا question number 11 کی بات کریں راجستان راجی میں میٹی اپردن کو سروادک پروسائید کرنے والی ندی کون سی ہے راجستان کے اندر میٹی اپردن کو سب سے زیادہ پروسائین کرنے والی جو ندی ہے وہ ہے چمبل ندی option سی ہمارا اتر رہے گا question number 12 کی بات کریں جل میں کس کی عدیقتہ سے میٹی اکشاریہ ہو جاتی ہے جل میں کس چیز کی عدیقتہ ہونے کے قارن جو وہاں کی میٹی جو اکشاریہ ہو جاتی ہے تو سوڈیم کاربونیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہاں کی میٹی اکشاریہ ہو جاتی ہے option D اس کا سی اتر رہے گا question number 13 کی بات کریں راجستان میں بیکار بھومی کا کشیطر سروادک کس جلے میں پایا جاتا ہے راجستان کے اندر بیکار بھومی کا جو کشیطر ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے جیسل میر میں پایا جاتا ہے اور وہاں میں جو وارسک ورسہ کا یا جلوائی کا وشمتہ سب سے زیادہ رہتی ہے اور سب سے زیادہ بھومی وئی ہیں option سی اس کا سی اتر رہے گا question number 14 کی بات کریں نیمن میں سے ہاروٹی پٹھار کی میٹی ہے ہاروٹی پٹھار میں کونسی میٹی پایا جاتی ہے تو وہاں کی جو میٹیوں نہ تو پوری کالی ایک دم مدیم کالی ہے option سی اس کا سی اتر رہے گا question number 15 کی بات کریں نیمن میں سے سیم کی سمسیا سے تاتپری ہے سیم کی سمسیا کا تاتپری کیا ہے تو وہاں پہ جل جو مگنتہ ہے وہ ادھیک ہوتی ہے option سی اس کا سی اتر رہے گا question number 16 کی بات کریں خاری میٹی سے کونسی کونسی ونسپتی اوگ سکتی ہے خاری میٹی سے کونسی کونسی ونسپتی اوگ سکتی ہے تو یہاں پہ خاری میٹی کے اندر لاؤن اور روڈی گھاس ہوتی ہے وہی اوگ پاتی ہے option بھی اس کا سی اتر رہے گا question number 17 کی بات کریں اراولی کے کس بھاگ میں ریتیلی مٹی پائے جاتی ہے اراولی کے کس بھاگ کے اندر ریتیلی مٹی پائے جاتی ہے تو پچھمی کے اندر جو ہے ریتیلی مٹی پائے جاتی ہے option اے ہمارا اتر رہے گا question number 18 کی بات کریں میٹی اپردن کس پرکار روکا جا سکتا ہے میٹی کے اپردن کو جو ہے کس پرکار روکا جا سکتا ہے اگر ہم ورکشوں کی پٹی لگاتی ہیں پسوں کو چارہ گاہ میں چرہ کے بہتے ہوئے جل کو روکے تو ان سبھی کارن کی وجہ سے اپریوک سبھی ہوگا ان کی وجہ سے آپ لوگ مٹی اپردن کو جو ہے روک سکتے ہیں question number 19 کی بات کریں نیمنوہ سے مردہ اپردن میں راجستان کے سروادک سہائک نہ دی اگزام میں بہت بار پوچھا گیا ہے کہ راجستان کے اندر مردہ اپردن میں سروادک سہائک نہ دی ہے جو کی چمبل نہ دی ہے option D ہمارا اتر رہے گا یہ پرسن اگزام میں کئی بار ریپیٹ ہو جگا آپ لوگ یاد کر لینا آگے بھی پوچھا جا سکتا ہے question number 20 کی بات کریں نیمنوہ سے راجستان میں لونی مٹی کو کس نام سے جانا جاتا ہے راجستان کے اندر لونی مٹی کو کس انہی نام سے جانا جاتا ہے تو اسے اکشاریے بھی کھا جاتا ہے اس سے بھی کھا جاتا ہے اور ریحے بھی کھا جاتا ہے تو option D اس کا سی اتر ہو جائے گا question number 21 کی بات کریں کونسی مٹی کپاس کی مٹی کہلاتی ہے کی کافی ہوتی ہے اور خاص کر گنگانگر کے اندر تو کونسی مٹی کپاس کی مٹی کہلاتی ہے especially کپاس کی مٹی جو ہے کس مٹی کو کہا جاتا ہے کالی مٹی کو option سی اس کا سی اتر ہو جائے گا question number 22 کی بات کریں نیمنوہ سے مٹی کا لال دکھائی دینے کا کارن کیا ہے مٹی کا لال دکھائی دینے کا کارن کیا ہے اس کے اندر کس طتوں کی ادھکتہ ہوتی ہے یا پھر کس کارن وہ مٹی لال دکھائی دیتی ہے تو لوہر کڑوں کا جو مکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہاں کے مٹی لال دکھائی دیتی ہے option D اس کا سی اتر ہو جائے گا question number 23 کی بات کریں نمی روکنے میں سروادک پرواہوکاری مٹی گونسی ہے نمی کو روکنے میں سب سے زیادہ پرواہوکاری مٹی ہے وہ کالی مٹی ہے option A اس کا سی اتر ہو جائے گا question number 24 کی بات کریں جھومنگ کرشیشے تات پری ہے جھومنگ کرشیشے کیا تات پری آدیوازیوں دورہ ستھان بدل کے کھیتی کرنا وہاں کے آدیوازیوں دورہ جو ہے ستھان بدل کے کھیتی کرنا جھومنگ کرشی کہہ جاتی ہے اور یہ راجستان کے خاص کر جو ہے کچھ جلوں کے اندر یہ کھیتی کی جاتی ہے option B اس کا سی اتر رہے گا question 25 کی بات کریں نمی روکنے میں سے راجستان میں اسر بھومی کسے کا عادت ہے اسر بھومی کے بارے ہم نے بات کیتی لونی بھومی ہو گیا کشاری بھومی ہو گیا تو راجستان کے اندر اسر بھومی جو کی کشاری ہو گیا لونی بھومی ہو گیا ان کو اسر بھومی کا عادت ہے option A اس کا صحیح اتر رہے گا چلیے دوستو بات کرتے ہیں آج کا most important question آپ سبی کے سامنے اس کا آپ کو answer ضرور بتانا اگر آپ کو اتر نہیں بتا تو ابھی آپ لوگ کوسس ضرور کیجئے گا کیونکہ کوسس کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی نمی روکنے میں سے راجستان راجے میں جب سم کا سب سے ادھک خنن ہوتا ہے راجستان راجے میں جب سم کا سب سے ادھک خنن ہوتا ہے صحیح اتر آپ کو کومنٹ میں بتانا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ 25 میں سے آپ کے کتنے سیوئے اماندری سے کومنٹ کیجئے گا کسی بھی question کو لے کے کوئی doubt اور رائے یا سجھاؤ دینا آپ لوگ کومنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دینا اور روجانہ راستان جی کے ایسے ایمپورٹن یوشن پانا چاہتے چینل کو آج ہی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبا لینا آپ کو ڈیلی راستان جی کے ایمپورٹن یوشن کی ویڈیو ملتے رہیں گے اور تھینکیو بیشت ہم لگ بائی بائی